امی جان کے لئے شوپنگ کرنی تھی وہ میں کر کے آگئے ہوں شوز بھی لیے ہیں اور ساتھ میں کپڑے بھی لیے ہیں اندر جاتے ہیں آپ کو کھول کے بھی دکھاتے ہیں وہاں میں آج اپنے گھر میں سہری کیا اور لسی پینے کے لئے باہر نکل آئے ہیں اور لسی ہمارے تیار ہو رہی ہے اور لسی میں سہری کیا اور لسی پینے کے لئے باہر نکل آئے ہیں اور لسی میں سب سے پہلے دے کا استعمال کرتے ہیں جو پھر مشین کے نیجے چلی جائے گی اس کے بعد چینی بھی بہت کچھ رہنا ہے ساتھ ساتھ رہے گا آپ کو دکھاتے جائیں گے اس کے بعد دودھ ڈال رہے ہیں اس کے بعد دودھ ڈالا جائے گا اس کو مشین میں ٹکھانے کے بعد اس میں برف ڈال کے موٹر چلا دی جائے گی اس کے بعد یہ گلاس میں چلی جاتے ہیں اب اس پر اور بہت کچھ لگنا ہے دکھاتے ہیں وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ جب لسی گلاس میں ڈال دیا ہے اس کے بعد ملائی اوپر رکھ رہے ہیں تازی ملائی اوپر اٹھا کے دائی گے اور اس کے بعد کوئی بھی خجور کو ڈیپ کر کے اوپر رکھا جائے گا اس کے بعد صرف کوئی بھی ڈالا جا رہا ہے اس پر ملائی کی طرح تو ایک کے بعد آخری چیز رہا گئی ہے اس میں بادام اور پستہ کٹا ہو گئے ایک اور چیز رہا گئی ہے وہ جامع شیری ہے اور اس میں مکمل تیار ہو گئی ہے نہیں ڈبل کھا لگنا ہے نیچے بھی اور اوپر بھی ماشا میں نے تو سمجھا کہ انڈ ہو جائے گا پستہ کے بعد مگر ہر چیز ڈبل ڈبل لگائی ہے انہوں نے اس میں چمچ لگا رہے ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ ہم نے کھانی ہے یا پینی ہے پینی ہے یا کھانی ہے پہلے کھانی ہے پھر پینی ہو گیا رہے ہیں اور ہماری گلاس رہے ہیں اب چلتے ہیں ہم اپنے ٹیبل ٹیبل نہیں ہم نے دیسی طریقے سے بیٹھنا ہے چار پائیوں کے پر لسی کے گلاس ہمیں مل گئے ہیں اور کچھ اس طرح سے بیٹھنا ہوتا ہے کہ دیسی طریقے سے چار پائیوں کے پر اپنے لسی بنتی دیکھیں یہ دکان ہے کام پر میں بھی پہلی دفعہ در آیا ہوں پہلے میں نہیں آیا تو مغل بھائی کی سپیشل لسی اور جن کا ایڈریس ہے وہ بار بورڈ بھی لکھا ہے ہم بھی آپ کو دیکھا دیتے ہیں اور جن کی شوپ کا ایڈریس ہے وہ اسمان آباد کلونی بوسنا روڈ شیل پیڑوں کے سامنے آر ایس بیکری کے ساتھ چکی والی گلی ملتان جو ملتان سے وہ یہاں سے آکے لسی بھی ہیں اور ان کی محول کو انجوائے کریں سیری کو گھرے کر کے لسی بازے بھی کہ ہم آگے گھر میں اور نواز بھی کر لیا اب آرام کرتے ہیں ابو جی نے کہا کہ صبح ٹائم اپنے بکری کو نلانا ہے تو وہ صبح نلائیں گے ابھی کے لئے فیس ہوتے ہیں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں بھی رف ہی کھڑوں فریش نہیں ہوا کیونکہ آج سب سے پہلے میں نے بکری کو نلانا ہے اور پھر میں نے نلانا ہے کیونکہ ابو نے میرے ذمہ لگایا کہ آج آپ نے بکری کو نلانا ہے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے اس لئے بکری کو نلاتے ہیں اس کے بعد میں فریش ہوتا ہوں اور آج میں نے پرسنلی طور پر امی کے لئے اید بھی لینے جانا ہے اور امی کو بتانا نہیں ہے امی کو ہم سرپرائز دیں گے بکری کو باندھی ہے اور پانی کے پائی بھی چلا لیا آگے جاتے ہیں اور اس سے اچھی طرح نلاتے ہیں ابو نے کہا شیمپو بھی لگانا ہے شیمپو یا ستابون بھی لگائیں گے ہے کے لئے بکریں ایک ہے کسونز کا کل رایا ہے گرمی ہی چارے لگ ورکم اپنے گھراس کا خیال کرنا ہے اس لئے ہم اس سے خیال کرناے ہیں بکری کو نلاغ پر حاصل کرنا ہے اور اب میں جاتا ہوں بازار کچھ سمانو کر لینے کے لئے شوپنگ کرنے کے لئے امی جان کے لئے عید کا سمان کرنا ہے تو نکلتا ہوں وہ بزار کے لئے امی کہ ان کی کچھ چیزیں لینے اور امی کو نہیں بتایا میں نے ان کو بھی سرورائز گفت دینا ہے جیسے کب کوئلتا ہے کہ میں امی کی شوپنگ کے لئے تھے مگر اریبا اور آمنہ ٹوینز جو تھیں ان کی بردے بھی آئی پڑی سنڈے والے دن تو ان کے لئے بھی جو زمان لینے تھا بردے بھی وہ بھی لے رہے ہیں ساتھ سے بلونز وگرہ لیا ہے اور ہیپی بردے وگرہ لیا ہے اس کے ساتھ یہ پمپ لیا ہے کیونکہ روزے ہوتے ہیں ہموں سے ہوا نہیں بھری جاتی ہم سے اس لئے ہوا کے لئے پمپ لیا ہے اور یہ سمان ابھی ان کے لئے گفت نہیں ہے یہ صرف ان کی جو سجاور وگرہ کرنے ہیں جس پر انہوں نے بردے کا سیٹ اپ بنانا ہے یہ اسی چیز کا سمان ابھی بس ایسا اگر گفت بھی پڑے ہمارے گفت میں ہم نے لینے ان کے سکول بیگ کیونکہ نیو ایڈمیشن میں ان کا نیو کلاس میں گئے ہیں تو ساتھ میں ان کے نیو بیگ ہم گفت کریں گے دونوں کو بیگ بھی آگے لگے میں بیگ بھی دیکھتے ہیں تو ان کے لئے جب نے بیگ کا گفت لینا تو وہ بھی اپنے لے لیا اور ایک اپنے یہ والا بیگ لیا ہے ریڈ کلر میں اور ایک بھائی پیک کر رہے ہیں دیزائن دونوں کا سیم ہے بس کلر کا ڈیفرننس ہے کلر میں ڈیفرنس رکھنا پڑتا ہے نہیں تو آپس میں لڑتے ہیں بھول جاتے ہیں کبھی یہ ہمارا تو کبھی وہ ہمارا ہے چیزیں لینے تو اس کے لئے میں تھا حسینہ کے بزار میں کیونکہ پہلے بچوں کے لئے چیزیں لیے ہیں اب امی جان کے لئے کیونکہ رش بھی بہت ہے بزار کے اندر عورتوں کو دیکھتے ہیں تو چکر آنے لگا ہے جانا رش ہے یہاں پہ امی جان کے لئے چھوپنگ کرنی تھی وہ میں کر کے آگئے ہوں شوٹ بھی لیے ہیں اور ساتھ میں کپڑے بھی لیے ہیں اندر جاتے ہیں آپ کو کھول کے بھی دکھاتے ہیں وہاں میں یہ ویڈیو اس لئے نہیں بناسا گا بعد میں کیونکہ میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ رش بہت زیادہ ہے تو گھر ہی آگے پھر میں نے کیمرہ کھول ہے سامنے شوز نظر آ رہا ہے تو پہلے میں آپ کو شوز دکھاتے ہیں ایک بلیک شوز لی ہے بلیک سوٹ کے ساتھ امی جان کو بلوائے وہی آگے کھولیں گی لیکن امی کو تو بتا نہیں تھا اوپر آ رہی ہیں کیونکہ میں چھت پہ لے کے آگئے ہوں گھر بھی نہیں میکیا اور ساتھ میں ایک یہ ہے یہ ملٹی شیڈ میں ہے بڑا تک کہ ہر سوٹ کے ساتھ ہی چل جائے گا امی جان بھی آگئے ہیں اور امی جان کو کہتے ہیں وہ کھول لیں اور دیکھیں انہیں کیسا لگا ہے امی جان بھی آگئے ہیں کھول کے میں دکھاؤں گا بتائیں یہ امی کیونکہ کیسا لگا ہے اور یہ میں نے سٹیچ نہیں لی گئے کیونکہ درزن نے ٹائم ہی نہیں دینا تھا سینے کے لئے کیونکہ اوپر سے ٹائم بھی تھوڑا ہے امی جان کیسا لگا آپ کو اسے سچی سچی ہوتانے میں میں نے پہلی دواب کے لیے اور اکیلے جائے کے لیے مزے کی بات بھی اچھا ہے آپ کی جائے اچھی ہے ایک یہ لی ہے اور ایک ساتھ میں یہ کیلی ہے بلو کلر میں ایک بلیک کلر میں اور ایک بلو کلر میں نیوی بلو کلر ہوتا ہے میرے خواہ میں یہ نیوی بلو ہوتا ہے نا اور یہ تھریپیس ہے یہ صرف ٹوپیس ہی تھا اس ساتھ دوبٹہ نہیں تھا یہ پورا سوٹ ہے تھریپیس اس کا دوبٹہ بھی کھول کے رکھاتے میں آپ کو تدہ چلے ان میں لیڈیسی سے یہ لے سکتا ہوں کہ نہیں یہ اس کا دوبٹہ ہے بڑا دوبٹے پہ کڑھائی بغیر نہیں ہے سارا اس کا پرنٹیل کام ہے بڑا اسے گلے پہ ایک تاہج لگا گا اور اسی وجہ سے سوٹ سارا بہت ڈالا لگ رہا ہے مجھائے امی کیا صاحب اچھا ہے امی یہ خوسہ زیادہ پسند تھا تو میں نے ایک خوسے لے لیا اور ایک ملٹی میں چپل لے لیا تو قریبہ یہ ہر سوٹ کے ساتھ پہنے جا سکتی ہے اس میں ہر شیڈ آجاتا ہے یہ دی آپ کو میں نے دکھا دیا اور امی جان سب آخر پوچھ لیتے ہیں کیونکہ میں یہ تحریف سن سن کے بڑے خوش ہی ہو رہی ہوں اس لئے میں بار بار پوچھ رہا ہوں آپ ٹھیک میری تحریف کر دیں اچھے ہیں دونوں اچھے ہیں آپ بھی اچھے ہیں اللہ آپ کو نیک بنائے آپ کامیابیوں کی طرف آپ کی کامیابی ہو آپ کو زیت والی زندگی ہوئی ہے امی جان دعائیں بھی دے رہی ہیں اور عیدی دے کے بہت زیادہ خوش بھی ہو گئی ہیں آپ میں آگئے ہیں افتاری کے دسترخواں میں کیونکہ افتاری کے دسترخواں بھی لگ گیا ہے افتاری کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر نماز پڑھیں گے اور آج روزہ بھی ختم ہو گیا ہے چوبیس سٹارٹ ہو گیا ہے قسم کا کیونکہ اب یہ ختم ہو جائے گا اور چوبیس کی رات شروع ہو جائے گی باقی چھے دن ہی رہے گئے ہیں افتاری کرنے کے بعد نماز میں ہم نے پڑھ لیا ہے اور اسی زیادہ میں اپنے آج کی ویلوگ کا یہیں پہ کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ کو میرا آج کا ویلوگ پسند آئے ہوگا اگر ویلوگ پسند آئے ہوگا لائک اور شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ